اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کلاس ففتھ سبجیٹ ایوی ایس چپٹل سیڈز اور سیڈز اس کی قویشن آنسر ایس داکٹر اور سمون یو تولیو تو ایٹ سپروٹ ایڈ وائی کیا کسی ڈاکٹر نے یا کسی اور عجمین آپ کو سپروٹ کھونے کے لیے کہا ہے بتایا ہے کیوں سپروٹ کس کو کہتے ہیں پہلے آپ کو پتہوں یہ سپروٹ کیا ہوتا ہے سپروٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو پھٹتی ہے بس میں بیج جو ہے اگر ہم اس کو گیلے کپرے میں باندھیں گے تو وہ بیج پھٹ جائے گا دو تین دن میں تو اس کو کہتے ہیں سپروٹ یا ایسی بگو کہ ہم مطلب ڈالوں کو رکھ لیں گے تو دو تین دن میں وہ پھٹ جائیں گے بیج دال کے رنگی ہے راجمہ وغیرہ تو اس کا انصر ہے یا ایسی بگو کہو ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سپروٹ کھایا کرو کیونکہ میں بیمار اور کمزور تھا اس لئے ڈاکٹر نے مجھے نصید کی کہ آپ سپروٹ ہی کھایا کرو سپروٹ جو ہیں اس میں کیا ہوتی ہیں زیادہ تر پروٹینز ہوتی ہیں اور ویٹامینز ہوتے ہیں کون کونسی چیزیں آپ گروں میں جو ہیں وہ ان کو بگوتے ہو کھانے سے پہلے تو انسر ہے ان اور ہوسیز چنہ کو بگویا جاتا ہے کھانے سے پہلے راجمہ کو روگی کو ہول پلسیز جتنی بھی ڈالے ہیں اور سوکت ان سب کو بگویا جاتا ہے پانی میں بیفور کوکنگ پکانے سے پہلے پہلے کیونکہ دی آر سوڈ بیفور کوکنگ سوڈ دی کین بی پکت ازلی تاکہ وہ آسانی سے پکائی جا سکیں اور ایک تو فیول بھی بچے گا اور آسانی سے جو ہیں یہ پک جائیں گی اور فیول کی بچت ہوگی آج کے لیے تنہی کافی اکل نشہ رہما نیکس دیکھیں گے